بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت عجیب کام میں ملوث تھا جو کہ غلط ڈاکومنٹ لوگوں کو بنا کے پورے یورپ میں سپلائی کرتا تھا جس کا سرگنا انفارچونیٹ بھی ایک پاکستانی تھا جس کا نام تھا اقبال نوید اور آج کل وہ حضور جیل میں جیل کاٹ رہے ہیں اور انہوں نے لاکھوں یورو کا تقریباً دو نمبر ڈاکومنٹ بنا بنا کے لوگوں کو سپلائی کیے فرانس میں اٹلی کے اندر بیلجیم میں اور باقی شنجل سٹیٹس جس میں ان کے جو جاری ڈاکومنٹس میں ان پر لوگ کام کرتے رہے اور آپ ان کو پکڑ لیا گیا ہے تقریباً اٹھارہ سے بیس لوگوں کو پکڑا گیا ہے جس میں سے ان کا جو سرگنا ہے پاکستانی اس کو جیل میں ڈاک دیا گیا ہے باقیوں کو گھروں میں نظریں بند کیا گیا ہے اور ان پر اب کیس چلے گا اور اس کی کاروائی جو ہے وہ بہت جلدی آپ کو اطالت میں سننے کو ملے گی یہ ایک بہت بڑا فرادہ طریقہ اور اس میں بہت بڑے لیول کی کرپشن کی گئی ہے اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ نہ صرف اٹلی کا ڈاکومنٹ بناتے تھے بلکہ یورپ کے دوسرے مالک کے بھی جاری ڈاکومنٹس بناتے تھے اور ایسے ڈاکومنٹ بناتے تھے کہ پہچانے نہیں جاتے تھے یہ اوریجنل ہیں یا فیک ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان ڈاکومنٹس کی وجہ سے بہت بڑی بڑی رقم لوگوں سے وصول کی اور ان کو بنا کے دیتے تھے اور وہ ان ڈاکومنٹس پہ کام کرتے تھے دوسر مالک میں جانے کے بعد اب بات کرتے ہیں دوسرے لیول کی اٹلی میں ایک اور کافی مشکل کام ہوتا ہے وہ ہے ڈرائیون لیسنس حاصل کرنا اسی طرح ایک افریقہ نے ایک بہت ٹکنیک اور بہت مہارت کے ساتھ ایک ایسا طریقہ نکالا جس کو کرتے ہوئے وہ پکڑا گیا ماسک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک ایسی دوائیس ماسک میں فٹ کی جو کہ خفیہ کیملیہ کا کام کرتی تھی جیسے اس کے سامنے ایگزیم آیا تو اس نے تصویریں کھینچ کے پیچھے باہر بیٹھے ہوئے اپنے دوست کو سینڈ کر دیں اس نے ان کے جوابات اس کو واپس سینڈ کیے اور اس نے پرچہ حل کرنا شروع کر دیا اسی دوران اس کی بادکسم تھی کہ کسی وجہ سے حکام کو جو وہاں پر چیکر تھے ان کو اس پہ شک گزرا انہوں نے جب اس کی تحقیقات کی اور چیک کیا تو اس سے وہ ڈوائیسز برامد ہوئی اس کے بعد اب اس پہ بھی قانونی کاروائی کی جائے گی اب بات کرتے ہیں تازہ ترین صورتحال کی کہ اٹلی کی تازہ ترین صورتحال کیسی ہے تازہ ترین صورتحال کرونا سے ریلیٹک کافی زیادہ بہتر ہے اور کافی زیادہ جو ہے وہ کام دوبارہ آفسز میں شروع ہونے جا رہے ہیں صحیح طور پہ جو معاملہ تمام بہتر ہوں گے اور شروع ہوں گے وہ نیکسٹ منڈے سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں لیکن کافی آفسز میں اب بھی کام ہونا شروع ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کو ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ امیگریشن کے کیسز بھی پہلے سے کافی زیادہ سپیڈ کے ساتھ نکلنا شروع ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک سیزنل اور نان سیزنل ورک پرمٹ کی اتنی زیادہ اطلاعات نہیں ہیں اور نہ ہی ان پہ ابھی تک کام جاری ہے اور بہت ساری اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ سیزنل ورک پرمٹ اور نان سیزنل ورک پرمٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آنے قریب آنے والا ہے جیسے یہ امیگریشن کے کیسز ہوں گے ویسے ہی ان کا شروع ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کرونا سے ریلیٹڈ ہیں اگر خزانہ خاصتہ کرونا دوارہ پھیلتا ہے تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں یہاں تک امبیسی کا تعلق ہے کہ امبیسیز ہماری کانٹیز میں بند ہیں وہ کسی طرح سے ایک ایشو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ ورک پرمٹ جو ہے وہ ایسے ہی ایشو ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے امبیسی جو ہے وہ ویزا ہی نہیں دے گی جب یہاں کا رول چینج ہو چکر امبیسیز نے جو ہے وہ ویزے دینے سٹارٹ بے شک نہیں کیے لیکن جب یہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے تو امبیسی لازمی طور پر اس پر ورک کرے گی کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے انانسمنٹ کر دی اور انہوں نے تیس ہزار لوگوں کے ورک پرمٹ جو ہے وہ جمع کی ہیں اور ان کے ٹیکس یہ مادمیں لاکھوں یورو انہوں نے وصول کی ہیں جب کیونکہ ہر ورک پرمٹ ہر اپلائی کرنے کے لیے کوئی ٹیکس گورنمنٹ میں جمع کروانا پڑتا ہے اس کی رسیدیں ہر چیز آپ کے پاس پروف موجود ہوتا ہے اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوں گے زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا کہ یہ ایکسٹنٹ کر دیے جائیں لیکن ان کا رزلٹ لازمی طور پر آئے گا تو دوستو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ ملیں گی نیکچ ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ